کہ اے حبیب کوئی بندے مومن اپنے اندر چار خسلتیں نہیں رکھتا مگر یہ کہ میں اسے جنت میں ضرور داخل کروں گا انسان تلاش کرتا ہے جنت میں جانے کے طریقے خدا کا بڑا احسان ہے کہ جنت میں جانے کے طریقے تلاش کرتے ہوئے ہمیں ایک یقین اور اتمنان ہے کہ جنت ایک ہی ہے جنت دو نہیں ہے کہ ان کی جنت کوئی اور ہو اور آپ کی جنت کوئی اور ہو جنت تو ایک ہی ہے بنائی خدا نے ہے وسیلہ مصطفیٰ کا اور تقسیم مرتضی کے حاج سے ہے جنت تو ایک ہی ہے ایسا نہیں ہاں ہو سکتا ہے کبھی آپ کے ذہن میں سوال آ جائے کہ جناب آدم علیہ السلام جس جنت میں رہے تھے وہ جنت کونسی تھی تو قبلہ ایسے تو ماں کے قدموں کے نیچے بھی جنت ہے ایسے تو باپ کے چہرے کی زیارت کا عنوان بھی جنت ہے ایسے تو روزت من ریاض الجنہ ہر معصوم کا حرم مقدس بھی جنت ہے تو جنتیں بہت ساری ہیں البتہ آدم علیہ السلام کی جنت وہ جنت نہیں ہے جو بطور جزا کے ہوتی ہے ہم اور آپ جنت میں جائیں گے جزا کے طور پر مگر آمال کے نتیجے میں نہیں آمال کے ساتھ ساتھ شفاعت آل محمد علیہ السلام کی وجہ سے آمال حسین ہو اور عقیدہ حسین پہ نہ ہو تو جنت کیسے ملے گی تو پروردگار نے اپنے حبیب سے شاعت فرمایا کہ کوئی بندہ اپنے اندر چار خسلتیں پیدا اگر کر لے تو میں اسے جنت میں ضرور داخل کروں گا پروردگار وہ چار خسلتیں کونسی ہیں سب سے پہلی خسلت حدیث قدس خدا فرماتا ہے حبیب جو بندہ اپنی زبان پہ کنٹرول کر لے اور زبان کو کھولے ہی نہیں جب تک کہ کوئی با مقصد بات نہ کرنا ہو کبھی گنگنانا بے مقصد الفاظ کبھی خود کلامی کی کیفیت میں بے مقصد جملے زبان سے ادا کرنا یا کبھی میں فلم میں بیٹھ کر ایسے ٹائم پانس کرنے کے لیے کوئی قصے کہانیاں سنانا اس سارے عامال ہو سکتا ہے کبھی حرام نہ بھی ہوں لیکن اس منزل پہ انسان کو نہیں لاتے جو منزل خدا نے بیان کی وہ کہتا ہے پہلی خصلت یہ ہے پہلی صفت یہ ہے جس کو میں جنت میں داخل کروں گا کہ وہ اپنی زبان پہ کنٹرول کر زبان کو کھولے نہیں جب تک کہ کوئی با مقصد بات نہ کرنا ہو خیر اب تو بڑی آسانی ہے کہ میں نے کل بھی اشارہ کیا تھا خاموش کالونی کی حوالے سے اور اب تو ماسک لگانے کے بعد کم از کم کچھ دیر تو انسان خاموشی کی عبادت کو حاصل کر سکتا اصل بات پڑھیں محمد و حالمان آپ غور کیجئے کہ معصوم کی بارکہ مقدس سے جملہ کہ خاموشی بڑی اہم ترین صفت انسان کی جتنا کم بولیے گا اتنا کم مشکلات کا شکار ہو جائیے گا جتنا زیادہ بولیے گا اتنا زیادہ مشکلات کا امکان بڑھ جاتا ہے ہو سکتا ہے کچھ ایسی بات کریں جو ویک اور کمزور بات ہو ہو سکتا ہے ایسی بات کریں جو کسی کی غیبت یا تحمس شمار ہو جائے تو بہتر نہیں خاموشی اختیار کرنا اور خدا نے اپنے حبیب کو بولا کر میراج پر یہ پیغام دیا ہے پھر فرماتا ہے پروردگار حالم دوسری صفت یہ کہ اپنے دل کو روک لے وسوسوں سے وسوسے اگر انسان کو آئیں تو روک لے کیا مطلب بہت ساری دعاوں کا خلاصہ ہے کہ پروردگار میرے سینے کو کشادہ کر دے رب شرح لی صدری اے میرے پروردگار میرا سینہ کھول دے یہ سینہ کھولنے کا مطلب کیا ہے کہ پروردگار مجھے وسوسے پریشان نہ کریں مومن بھائی کے بارے میں مسلمان دوست کے بارے میں میرے عزیز کے بارے میں قریب کے بارے میں فلا انسان کے بارے میں تو جنت میں جانے کی دوسری صفت کیا کہ انسان اپنے قلب کو روک لے وسوسوں سے اس کے بعد صفت نمبر تین جنت میں جانے کیلئے خدا نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ وہ انسان جنت میں صدور جائے گا جو اس بات کو یقینی سمجھ لے کہ اس سے میری نگاہیں دیکھتی ہیں اور اس کی تمام تر حرکات بارے عام پر تو آپ خیال کرتے ہیں گاڑی کی سپیٹ کا اور اگر لکھا ہوا ہو کسی مول میں تو خیال کرتے ہیں ذرا سا کہ کوئی ایسی بات نہ واقع ہو جائے جو آپ کی شان کے مطابق نہ ہو خدا کہتا ہے جنت میں جانے کی تیسری صفت یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو محسوس کرے کہ وہ خدا کی نگاہوں میں ہے اور اس کی ساری حرکات اور سکنات خدا کے علم میں تین باتیں ہوگئے اور چوتھی بات چوتھی صفت کیا ہے خدا فرماتا ہے حبیب میں جنت میں ضرور داخل کروں گا اسے جس میں یہ صفت بھی ہوگی کیا پروردگار کہ جس کی آنکھوں کی تھنڈک بھوک قرار پائے موسیقی موسیقی ن Laurent بیدیو وبیدیر ون